پیارے پردیش باسیو رام نومی کے پاون افسر پر میں آپ سب کو بہت بہت بدھائی اور شب کامناہ دیتا ہوں آپ سب کے سہوگ ارس مرتج سے ہیماچل پردیش میں کرونا وائرس کے خلاف ہم اس جنگ میں لگاتار مجبوتی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں بھائی اور بہنوں ہم کو اور سجک ہو کر کے کام کرنے کی آفشکتہ ہے بہت سارے دیشوں نے جہاں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ان کے دیش میں اب کرونا وائرس نہیں رہا ان دیشوں میں پھر سے کرونا وائرس نے نئے سیرے سے دستک دے دی ہے جو ہمارے لیے بہت چنٹا کا وشہ ہے ایسی پرسیتیوں میں جہاں پورے دیشور میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور ہیماچل پردیش میں ہم نے کرفیو لاغو کیا ہے ایسی پرسیتی میں ہم نے تیع کیا ہے کہ ہیماچل پردیش کے سبھی سکول کالیج اور کالیج کے اترکت سرکاری دفتر چودہ اپریال تک بند رہیں گے آج آدمی پدہان منطری نریندر موڈی جی نے سبھی مکھیا منطریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے مادیوں سے بات چیت کی اور انہیں چنتا وقت کی ہے کہ جس پرکار سے پچھلے کچھ دنوں سے ماملے پورے دیشور میں کرونا وائرس کے بڑے ہیں یہ ہمارے لیے بہت چنتا کا بھی شہ ہے نئی نئی چیزیں پوری پرسیتی کو جو ہے الگ دشا ملے جاری ہیں پورا دیش کرونا وائرس کے خلاف اس لڑائی میں اپنا پورا سہیوگ دے رہا ہے لوگ ڈون کا سممان کرتے ہوئے ایمانداری سے اس کا پالن کیا جارہا ہے لیکن اس بیچ میں گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے دلی میں تبلیقی سماج کے لوگ ہی کٹھا ہوتے ہیں جن میں کچھ لوگ ویدیشی بھی تھے اور اس کارکرم کے بعد وہ اپنے اپنے پردیشوں میں چلے جاتے ہیں اور معلوم پڑتا ہے بعد میں کہ وہاں بڑی سنکھیا میں کرونا وائرس کے سنکرمن سے وہ لوگ جو ہے سنکرمی تھے اور اس کارکرم کے بعد پورے دیش پر میں کرونا وائرس کے معاملوں میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے اور اس کارکرم کے بعد جو لوگ جہاں جہاں بھی گئے وہاں پر کرونا وائرس کے بہت سارے معاملے دھیان بھی آئے ہیں اور ایسی پرسیتی میں ہمارے لیے بھی چنتہ کا وشائے بنا ہے کہ ہمارچل پردیش سے بھی سترہ لوگ جو ہے اس کارکرم میں شریک ہوئے تھے ابھی تک وہ سب دلی میں ہیں ان میں سے کوئی بھی ہیمارچل پردیش میں ابھی باپس نہیں لائیا گیا ہے ان کو کورنٹائن وہیں پر کیا گیا ہے ہم سب کو بہت چنتیت ہونے کی آفشکتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم کو بہت سجگ اور سابدھان رہنے کی آفشکتہ ہے بھائی اور بہنوں میرا آپ سے بھی اس بات کے لیے بھی نبیدن ہے اب آنے والے سمیہ میں فصل کا کام بھی شروع ہونے والا ہے اس وقت بھی ہم کو بہت سابدھانی کے ساتھ کام کرنے کی آفشکتہ ہے کسان کے لیے یہ وقت جو ہے بہت مہتہ پون ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی میرا آپ سے ونمر نبیدن ہے کہ فصل کی کٹائی کے وقت بھی آپ لوگ سوشل ڈسٹینسی کے اس کونسپٹ کو اس کا پالن کریں مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے کہ کرفی کے دوران آپ سب اپنا سعیوک سماج کے ہر ورک کو دینے کے لیے ہمیشہ تطپر ہو کر کے آگے دے رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے آنے والے سمیہ میں بھی آپ اس کو جاری رکھیں گے میرا آپ سب سے بھی نمبر نبیدن ہے کہ آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں آپ کے علاقے میں کہیں بھی جہاں بھی کوئی گریب آدمی ملے جس کو آپ کے مدد کی آفشکتہ ہے سعیوک کی آفشکتہ ہے ایسی سنکٹ کی گھڑی میں آپ اس کا سعیوک کریں گے آپ کی مدد کریں گے اور کرفی کے دوران باہر کم جائیں اور ایسی پرستیتی میں جو آوشک سمان ہوگا اس کے لیے جو کرفی میں ہم چھوٹ دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں اس دوران آپ اپنی نزدیک کی دکان سے وہ سمان آپ لے سکتے ہیں ہم نے ہوم ڈلیوری کا بھی پر آبدان کیا ہے اس کے مادیم سے بھی ہم آپ تک سمان پہنچانے کی ہم کوششیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میرے آپ سب سے مینمبر نویدن ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں بنے رہیں گھر سے بار کم نکلیں آوشک ہو تب ہی نکلیں گھر میں ہی رہیں اور گھر میں ہی رہیں یہی نویدن کرتے ہوئے آپ سب کا بہت بہت دھنیوات نمشکار جائیں